بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد کل کچھ باتیں خیال کے تعلق سے کی گئی تھی سوچ اور خیالات اور ہم دب تک جاکتے رہتے ہیں تب تک کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں کچھ سو جاتے ہیں تو کبھی خواب کے ذریعے کہیں پہنچ جاتے ہیں وہ غیر اختیاری ہے اور یہ جو خیالات آتے ہیں یہ محسوس کیا جائے گور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے سب غیر اختیاری ہیں اپنے آپ چلے آ رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ چلے آ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کیوں چلے آ رہے ہیں یہ اگر سوچا جائے معلوم کیا جائے کہ اپنے آپ کیوں چلے آ رہے ہیں جب ہمارا دل ہم نے کسی سوچ کسی خیال سے مشغول نہیں کیا شیطان نے خالی پایا نفس نے خالی پایا تو ڈالنا شروع کر دیا اور اتنا ڈالا اتنا ڈالا اتنا ڈالتے ہیں کہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے یہاں تک کہ جب سوچنے کی جگہ پر آتے ہیں کہ اب ہم اللہ دیکھ رہا ہے یہ سوچیں گے تو اس سوچ میں بھی اتنے کافل نہیں کیا وہ جو چاہتا ہے وہ ڈالتا ہے اس سوچ میں ہمارا کچھ خرچ ہوتا ہے یعنی بدن جو ہے ہمارا جسم بنایا گیا ہے جیسے گاڑی میں آئل ہے پانی ہے گریسنگ ہے ڈیزل ہے سب چیزیں ہوتی ہیں نا ایسے ہمارے جسم کو چلانے کے لیے ہمارے اندر سب الگ الگ نام سے چیزیں ہیں سب اور جیسے گاڑی چلتی ہے تو سب استعمال ہوتا ہے ایسے دماغ چلتا ہے تو سب استعمال ہوتا ہے یہ جب سب استعمال ہو رہا ہے رخ صحیح نہیں ہے منزل تیہ نہیں ہے اور گاڑی چل رہی ہو تو کہاں پہنچے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جب رخ تیہ ہوگا منزل تیہ ہوگی اور پھر گاڑی چلے گی تو وہیں پہنچے گی جہاں اس کا مقصود ہوگا ہم نے کیا سوچا ہے کہ ایسے ہی جی لیں گے ایسے ہی جینے کا انجام اچھا ہوگا اس کا ایک جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے گفلت 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 ہم اتنے غافل ہوئے اتنے غافل ہوئے کہ ہم روز لوٹ رہے ہیں ہر لمحے لوٹ رہے ہیں نفس شیطان ہمیں لوٹ رہا ہے لیکن ہمیں کچھ خیال ہی نہیں ہے اتنے لوٹ گئے وائے ناکامیے متائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس زیان جاتا رہا یہی ہے نا یہ تو کسی نے بہت پہلے ہی کہہ دیا کہ سب لوٹ گیا ہے لیکن لوٹنے کا احساس بھی لوٹ گیا ہے سب لوٹ گیا لوٹنے کا احساس بھی لوٹ گیا اور ہم میں کا ہر ایک سمجھدار ہے کوئی نہ سمجھ نہیں ہے ہر ایک یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتا اس کو یہ ایسے کرنا شایئے تھا عجیب بات ہے خود کتنا بگڑا کتنا لوٹا اس کا خیال نہیں اور دوسرے کا اس قدر خیال ہے تو یہ خیال بھی اسی کا ڈالا ہوا خیال ہے یہ کہیں الگ سے نہیں آیا ہے یہ کہیں الگ سے نہیں آیا ہے یہ اسی کا ڈالا ہوا خیال ہے ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ظاہر ہے جب سب لوٹا دیا ہے تو لے کر کے آئیں گے دل لوٹا دماغ لوٹا سوچ لوٹی سب پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا تو جب قبضہ کسی اور کا ہے اور ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم لے کر کہاں سے آئیں گے نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا علاج ہے اس کا علاج ہے اور علاج بہت آسان ہے اس کا علاج بہت آسان ہے ہم اپنے بارے میں خوب گوھر کر لیں کہ ہم حرام کام غلط کام گناہ کے کام کتنے کرتے ہیں کیونکہ غفلت تاری ہوتی ہے گناہوں سے غفلت تاری کس سے ہوتی ہے گناہوں سے اس لئے کوئی نبی غافل نہیں ملے گا انبیاء میں کوئی نبی غافل نہیں ملے گا اور آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جے اللہ ہی تعریف کرے ان کی جیسے اس نے کیا ہم اسی پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ایسے بنائے گئے ہیں کہ ان کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا اللہ ہی جانے وہ کیسے بنائے گا تو وہاں تو غفلت کا کیا سوال ہے جو چیز دکھتی ہے اس کے بارے میں ہمارے اوپر غفلت تاری رہتی ہے اور آپ علیہ السلام نے تو وہ بتایا جو دکھتی بھی نہیں تھی میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو بتا دیا نہیں بتایا کسی کوئی سوال کرنے آئے تھے کتاب میں بات لکھی ہے مجھے پوری بات یاد نہیں ہے پوچھنا چاہ رہے تم پوچھو یا تو میں بتا دوں یعنی غفلت نام کی چیز جب دور ہو جاتی ہے تو بہت دور تک نظر آتا ہے بزرگوں سے ایسی بات ہوتی تو کہتے ہیں ان کو کشف ہو گیا کبھی بزرگوں سے کوئی بات ایسی ہوتی کیا فرماتے ہیں کشف ہو گیا کشف ہو گیا کیا مطلب ابھی ہو سکتا ہے تیس سال وہ انتقال ہو کر اللہ غریق رحمت فرمائے درجات بلند فرمائے مشہور تھے اپنے وقت میں کہ بہت کشف ہوتا ہے تو ایک مولانا صاحب جو ہمارے دوستوں میں ہیں اور ہمیں چچا کہتے ہیں کہ میری عمر کے حساب سے بہت کم عمر ہیں بات بہت پورانی ہے یہ بھی بات بھی سال پورانی ہو گئی ہوگی جو انہیں نقل کیا تھا کہ میں ایک دفعہ ان بزرگ کے پاس گیا تھا اور جیسے دیہاتی لوگ ہاتھ میں کپڑے کی تھری لے کے چلتے ہیں اس میں میں نے ایک کرتہ ایک لنگی رکھ لیا تھا اور ایک لنگی کو سر پر لپیٹ لیا تھا دیہاتی لوگ جیسے رہتے ہیں اور پڑھ رہا تھا مدرسے میں آخری آخری سال تھا ہمارا اس نے جوان داڑی والے اور حضرت کے پاس پہنچے اور کہا حضرت میں آیا ہوں کچھ قیام کرنا چاہتا ہوں آیا ہوں اجازت تو تو قیام کرلوں حضرت نے فرمایا کرلوں کہ حرش کی بات ہے اتنے سارے ہیں تم بھی رہ لو فرمایا کہ دوسرا آج کا دن گزرا کل کا دن گزرا تو رات کو مجھ سے کہنے لے کہ کل تمہارا مدرسہ ہے نا جاؤ چلے جاؤ پڑھائی کا ناغہ کرنا اچھی بات نہیں ہے کہنے لے کہ میں حیران رہے گئے ہمیں تو ایک دم دیہاتی بن کر گیا تھا فرمایا کل مدرسہ ہے نا تمہارا ناغہ کرنا اچھی بات نہیں چلے جاؤ پھر انہیں سنایا کہ ایسے ایک دن بیٹھے تھے ایسے بیٹھے کچھ حباب بیٹھے تھے فرما جاؤ بھائی دیکھو دو آدمی وہاں بھٹک رہے ہیں راستہ بھٹک گئے آنا تو یہی چاہ رہے تھے بھٹک گئے ہیں وہ فلا جگہ میں جاؤ ان کو لے کر آؤ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں الفاظ میرے ہیں بات انہی کی ہے یہ کب جب غفلت دور ہوتی ہے تو اللہ کی تجلی اللہ کے انوارات اللہ کی معرفت کے نور یہ سب اس قدر دل بھرا ہوتا ہے ہر دم روشنی ہوتی ہے اس روشنی میں بہت دور تک دکھتا ہے اور خود کو نہیں بھولتے تو یہ روشنی باقی رہتی ہے مخلوق پر کھو جاتے تو روشنی بدھم ہو جاتی ہے اور یہ حرام کام گناہ کے کام کرنے کی ویسے روشنی بجھ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اس لیے بلب لگا ہے بلب لگا ہے بٹن لگا ہے وائرنگ صحیح ہے کل تک جل رہا تھا آج فیوز اڑ گیا بار بار بٹن جلا رہے ہیں لائٹ ہے ہاں بھئی سب جل رہا ہے اچھا بھئی بلب خراب ہو گیا فیوز اڑ گیا ایسے ہمارے دل کا فیوز اڑ گیا ہے اپنے لیے بیان کر رہا ہوں نیت پہلے درست کر آئے اللہ نے کس کے لیے تیرے لیے اور ارادہ یہ ہے کہ یہ میری ضرورت اتنی جلدی سے پوری نہیں ہوگی تو میں روز کچھ نہ کچھ اپنا سبق دھوراؤں گا ایک وجہ یہ ہوتی ہے غفلت کے تاریخ ہونے گناہ کیا مطلب شیطان نے ہمارے دل پر کچھ قبضہ کر لیا ہماری سوچ پر قبضہ کر لیا ورنہ ایمان والا اللہ کی قسم کبھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی ایمان والا کتنا برا ہو اور یہ بات علماء سے میں نے بیان میں سنا ہے ایک شاعر کے بارے میں اور نام بھی مجھے چونکہ شعر و شاعری سے دیچسپی نہیں آپ حضرات کو شاید نام یاد آ جائے گا ابھی بات سنتے ہی کہ دور چل رہا تھا شراب کا تو شرابی لوگ بیٹھے تھے جتنے ہیں سب شورہ تھے اور کچھ اور بھی تھے خاص خاص لوگ اور پی رہے تھے لوگ نشے میں تھے اس میں کسی نے پوچھا غالب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو انہوں نے ایک بھدہ سا جملہ کہا ان کے بارے میں اچھا تکیمیر تھے ان کے بارے میں کیا ہے آپ کا ایسی ایک ایک بڑے بڑے شاعر کا نام لیتے رہے اور پوچھتے رہے کوئی صاحب کہ ان کے بارے میں کیا ہے تو سب پر ان کا کمنٹس ایسا تھا جو ان کے لئے بہت ہی ناگوار گزرتا پوچھنے والے نے کہا محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جام اٹھایا اس کے سر پر مار کے توڑ دیا تو کہا نالائک ایسی پاک ہستی کا نام یہاں لیتا ہے یہ ایمان والا ہوتا ہے اس لئے کسی ایمان والے کو حقیر نہ جانے ہم پتہ نہیں اس کی کون سی عدہ اللہ کو پسند آ جائے اور اپنی کسی خوبی کی قیمت نہ لگائیں اللہ بڑی شان والا ہے بڑی شان والا ہے وہاں کون قیمت دکھا سکتا ہے ہم نے کتاب میں دیکھا ہے یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا وہ کہا کہ آپ ہماری زبان میں کہ آپ کا تو بڑے ردویں آپ نے کیا 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 اب واقعی بہت کچھ کیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو انہیں فرمایا ایک بات پہ بخشش ہوئی ہے مدینہ پاک کی گلی میں کچھ بچوں نے چڑھیا پکڑ رکھا تھا میں نے کچھ دیرم دے کر انہیں آزاد کر دیا اسی پہ بخشش ہوئی ہے کون کارنامے والا ہے کہ ہم بتائیں گے ہم کارنامے والے ہیں ہم کارنامے والے ہیں سارے عمال غفلت کے ساتھ ان کو دکھاتے ہوئے شرم لگنی چاہیے ہم کو تو اور پوری نماز میں سب چیزیں اچھی ہیں مگر اللہم انی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ مجھے اتنا اچھا لگ کوئی ضرور نہیں کہ آپ کو بھی اچھا لگے آپ اچھی پڑھے تو آپ کو کیوں اچھا یہ لگے گا میری تو اجڑی ہے سب سے اچھا وہی لگتا ہے کہ یہ تو اتمنان سے کہہ دے کہاں تیری شان کہاں میری نماز اس لئے مومن سب اچھے ہیں سب کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے اس کی برائی دیکھ کر اسے برا نہ سمجھا جائے اس کی وہ عادت اور وہ کام غلط ہے ہم ظاہر کے کچھ گناہ چھوڑ دیتے ہیں گناہ کی بات ہے نا گناہ چھوڑنا اور گناہ شیطان کراتا ہے تو ہماری سوچ ہمارے دل پر قبضہ کرتا ہے اور پھر ہمیں غافل کر کے گناہ کرا لیتا ہے وہنا ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہر مومن کرتا ہوگا اسی طرح ہر مومن کرتا ہوگا تو جب نفس و شیطان کے دھوکے میں گناہ کیا تو یہ مومن کہاں برا ہوا اس کا نفس و شیطان جس سے برائی کرا رہا ہے ذرا مشورے دوسروں کو دینے کے بجائے ہم اپنے آپ کو دینے لگتے کہ تو کیسے جی رہا ہے اور کیسے جینا چاہیے کیا یقین ہے مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا موت ابھی آگئی تے غفلت بھرے آمال ہماری بخشیس کا سامان بنیں گے نہیں بنیں گے روز نماز پڑھ کر ہم لوٹ کے موہ پہ ماری جانے والی نماز لے کر جا رہے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ سب اللہ نے چھپا دیا لیکن ایک دن سب کھولنے کا ہوگا آج چھپا ہے کل سب کھل جائے گا اس دن کیا ہوگا ابھی موقع ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ جان کر نہیں کرتا ہو جاتا ہے اس غفلت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ اگر فوراں توبہ ڈال دی جائے تو پھر یہ دل پہ اس کا قبضہ نہیں ہو سکتا جلدی سے کہ اس نے غلطی کیا دل پہ سیاہ نکتہ لگا ساپ ہو گیا اور دوسرے غزہ کے بارے میں بہت خیال لکھا جائے ہم جو کھا رہے ہیں یہ صحیح کھا رہے ہیں یا غلط کھا رہے ہیں مال کی حفاظت کے لیے بہت تحقیق کی جاتی ہے مال کہیں لگایا جائے تو بہت تحقیق عامال کہاں کہاں لگ رہے ہیں اس میں کوئی تحقیق نہیں ہوگی تو کیسے کام چلے گا تو اس لئے یہ گناہ گناہ میں ظاہر کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن ہمارا اوپر جو شیطان اور نفس مسلط ہیں یہ جب دیکھ لیتے ہیں داڑھی ٹوپی کھٹتہ نماز اور دین کے اچھی اچھی باتیں تو یہ دل کو تباہ کرتے ہیں دل کی سوچ کو خراب کرتے ہیں دل کی سوچ کو خراب کرتے ہیں تو ہماری سوچ میں جو ہم سوچتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں گناہ کی بن جاتی ہیں وہ گفلت تو جو نفسان ہے وہ تو ہی ہے وہ اسی چیزیں گناہ کی بن جاتی ہیں اگر ہم سوچ پر کنٹرول کرنا شروع کر دیں جو آسان ہے ہم دل کو خالی ہی نہ رکھیں کیا کریں دل کو اچھا دل کو ہم خالی رکھ نہیں سکتے دل کو کچھ چاہیے یہ بھی مسئلہ ہے دل کو کچھ چاہیے خالی نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمیں اس کو کوئی ڈالنا پڑے گا لیکن آج تک کی ہماری عادت یہ بتا رہی ہے اور زندگی بتا رہی ہے کہ ہمارے ڈالنے کی جگہ نہیں ہے سب قبضہ ہو چکا ہے لیکن اب گوھر کریں اس سوچ پر جو آئی جو آئی اسی کو اللہ کی یاد میں بدل دیں کیا کریں اللہ سے بات میں بدل دیں ہمارے بڑوں نے جن کے پاس ہم یادے نہیں انہیں سب راستہ بتایا ہے کسی نے کہا حضرت بہت وسوسے آتے ہیں دل میں یعنی وہی ہر دم دل یہاں وہاں الجا رہتا ہے تو کہا اس کا علاج بہت آسان ہے وسوسے آتے ہیں غفلت کی وجہ سے اور وسوسے جب آئیں تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے تم اللہ سے بات شروع کر دو کہ اللہ پاک آپ کیسی قدرت والے ہیں آپ پہ اتنا چھوٹا سا دل بنایا دل کوئی بیس پچیس کیلو کا تھوڑا ہی ہوتا ہے دل تو بہت چھوٹا سا ہے نا آپ پہ اتنا چھوٹا سا دل بنایا ہے اور اس دل میں کسی کسی باتیں آتی رہتی ہیں جب دیکھو تو کچھ آتے ہی رہتا ہے عجیب آپ کی قدرت ہے اس میں اتنی جگہ بنا رکھا ہے تو اس میں ہم نے یاد کی جگہ بھی بنا دیجئے میں آپ کو یاد کرنے والا بن جاؤں جتنے خیالات آئے ہر خیالات کے ساتھ وہ اللہ سے جڑ گیا تو نفس شیطان اتنے پریشان ہو جائیں گے وہ لے ڈالوں کے نہیں ڈالوں میں کچھ ڈالوں کے نہیں ڈالوں اب وہ سوچنے لگیں گے جب وہ سوچیں گے تو خالی رہے گا کہ نہیں رہے گا ڈالوں کے نہیں ڈالوں تو خالی ہوا نا اب یہ ڈالوں کے نہیں ڈالوں وہ سوچ رہے ہیں اور ہم اللہ کا نام لینا شروع کر دیں اللہ اللہ کر دیں وہاں اللہ کہہ دیں درود پاک پڑھ دیں ہم جگہ خالی نہ چھوڑے پھر انہیں ڈال دیا جلدی سے وہ اتنے ماہر ہیں اندر پھر ڈال دیا ہے تو پھر کہا اللہ پاک پھر آگے ہے یہ آپ نے بھی اس کو بھی عجیب بنایا ہے پھر آگے اللہ پاک تو پریشان ہو کر یہ وساویج ڈالنا چھوڑ دے گا اور جب غفلت دور ہونے لگے گی تو نماز میں جی اچھا لگنے لگے گا جی اللہ کو پسند آ جائے گا اور ہمیں اللہ کی یاد پسند آ جائے گی اور جس طرح سے آدمی کچھ کھا کر مسرور ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہے تھوڑا اور دے دو بڑا مزیدار ہے تھوڑا اور دے دو پھر نماز میں کہے گا لتھوڑا لمبے سجدے کر لو تھوڑا رکھاتے اور پڑھ لو اور جب تک یہ طبیعت نہیں بنتی جب تک شکیل میں اپنا بہت خیال لکھو یہ سوچ اور دل دماغ پر شیطان قابض ہو گیا ہے اس سوچ کو جلدی سے اللہ کی یاد میں بدل دو شکیل میں اللہ ہم کو بھی اور آپ حضرات کو بھی ہم کو کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی